بھارتی کرکٹیم کسی کا بیان دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روہیت کا فیصلہ اشوین کو باہر کرنے کا پہلے گندبازی چننے کا صحیح تھا یا غلط نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو آخرکار آج سے کیننگٹن اوول لندن کے ستیہاسک میدان میں وٹی سی کے فائنل کی شروعات ہو ہی گئی جس کا ہم نے برسوں سے انتظار کیا کیونکہ اسی انگلینڈ کی سرزمی پر تو ہم پچھلی بار بھی وٹی سی ہار گئے تھے پشڑتے اس بات کے کہ وقت وقت پر کپتان ویراد کولی ہوا کرتے تھے دوستو میچ شروع ہوا اور میچ کے شروع ہوتے ہی روہیت ٹوس جیت گئے لگاؤں کے قسمت ہمارے ساتھ ہے لیکن کسے پتہ تھا کہ میدان میں آتے ہی آسٹریلیا کھلالی کچھ اور کارنامہ کر دیں گے ویسے تو شروعات ہمارے ہی نام تھی سراج نے پہلا وکٹ نکالا عثمان خواجہ کا زیرو پر اور جاتے جاتے پہلے سیشن کے ختم ہوتے ہوئے ابھی پچھتر رن بنے نہیں تھے کہ وارنر کا بھی وکٹ مل گیا شہتر کے آسپاس تین وکٹ گر چکے تھے جب تیسرا وکٹ گرہ آسٹریلیا کا شمی کے ہاتھوں آرنس لبوشن 26 رن پر آؤٹ ہوئے تو لگا کہ واقعی میں تیز گندبازوں کو مدد مل رہی ہے لیکن یہ مدد ابھی آسٹریلیا کی طرف پلٹنے والی تھی دوستو ہمارے گندبازوں نے اتنے چمکر رن لٹائے کہ اگلے سیشن میں آلماس 97 رن آئے اور اس سے اگلے سیشن میں 34 آور میں لگ بگ 160 رن بن گئے مطلب کی سکور بورڈ پر 327 رن تو جاتے جاتے بنے ہی ساتھی ٹریویس ہیڈ کا شتک بھی بنا اور یہ کھلاڑی تو اپنا دو سو جڑنے کے بھی قریب ہے اولٹر اسمیت بھی 70 رن کے پاری کھیل گئے اب اتنی بھیمکائے بللے بازی اتری ہوئی گندباز ہی اور خراب فیلڈنگ کے چلتے اب کہیں نہ کہیں دگجوں کا گصہ دو فوٹنا ہی تھا آخرکار ٹیم سیلیکشن روہت کی گلتی سے لے کر آورال انڈین ٹیم کی پور پرفارمنس پر کیا بولے ہیں دگج چلیے ایک اکر آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے سور آف گانگولی جو ٹوس کے دوران سے ہی بھڑک رہے تھے اور انہیں پھر سے تنج کستے ہوئے کہا دنیا کے نمبر ایک درجے کے گندباز ہماری بھائر تک رگٹ ٹیم میں ہے لیکن افسوس پلینگ 11 میں نہیں ہے اشون کو پاہر کرنا کہنا کے ٹوس جیت کر پلے بازی اوپننٹ کو دے دینا اور اس طریقے سے ٹیم کو چیئر نہ کرنا ہماری ٹیم کو ہار کے درف لے جائے گا اس بات میں کوئی شک نہیں روہی شرما کو اب بھی دھیان دینا چاہیے ورنہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے دوستو سنیل گوزکر نے بھی تنج کسا اور کہا کہ جب اشون جیسے کھلاڑی ٹیم میں ہو تو ایسے میچز میں پچز نہیں دیکھی جاتی بس موقع دیے جاتے ہیں اور پرفارمنس کرائی جاتی ہے روہی شرما کے کپتانی میں آج سوڑی بہت کمی لگی اور وہ شاف شب کو دیکھ بھی رہی ہے دوستو دینیش کارتک نے بھی کہا ایک وقت تھا جب ورات اولی کپتان ہوا کرتے تھے ان کی کپتانی میں ٹیم تو چیئر کرتی ہی تھی ساتھ ہی کراؤڈ بھی سپورٹ کیا کرتا تھا ہماری ٹیم کو لیکن اب وہ اینرڈی نہیں رہی نہ ہی وہ بات رہی ہے اتنا ہے نہیں دوستو ارفان پٹھان نے تو یہ تنج تکس دیا کہ جو گیندباز تین چار مہینے سے ٹی ٹوینٹی میں تین تین چار چار اوور کر آ کر تھک رہے ہیں ان کو اچانک سے پندرہ بیس اوور مل جائیں وہ بھی فائنل میں تو یہ کتنی زیادہ شہرمناک بات ہے کہ وہ پرفارمنس نہیں کر پا رہے کئیوں نے تو دوستو پندھ کو بھی یاد کیا اور یہاں تک کہ آپ کو بتا دے کہ زجین دندلکر نے بھی کہا بھارتی ٹیم کی سیلیکشن میں تھوڑی بہت کمی نظر آئی ہے امید ہے کہ اس میچ کو ہم کیسے بھی کر کے اب جیت جائیں اور دوستو اتنا ہی نئی روہی شرما پر بھی بھڑکے ہیں ہر کوئی دگج اور انہیں بتایا کہ روہی شرما کی کپتانی میں وہ کمی ہے وہ ارجہ کا آبھاو ہے جو آسٹریلیا کو ہمارے خلاف آوی بناتا چلا جا رہا ہے وہ دن دور نہیں یہ چاہتا ہم اس مقابلے سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں یہ دوسری بار ہوگا جب وڈی سی میں بھارتی کرکٹیم ہارے گی اور یہ گلتی ہیں اس بات کا ثبوت بھی ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روہیت نے واقعی میں گلتی کی ہے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے والے